سب بڑا سینئر ہیں حکیم میران صاحب میران سینئر ہیں میں نے کہہ دے آپ کام لے لیں گناہی نہیں کام لے لیں حکیم میران صاحب ہیں میرے بڑے بھائی سینئر ہیں میں ان سے کیسے کام لے زکتا ہوں دو بڑوں سے آپ لے سکتے تو تین دو بڑوں سے بھی لے سکتے بہت شکریہ بہت شکریہ آخر میں اظہار تشکر کے لیے میں ڈاکٹر میراج اللہ پسلائی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا شکر زیادہ کریں حکیم میران صاحب سے اسلام علیکم ایک محورہ ہے ملہ میں شکریہ ناظر میں شکریہ یہ دو روزہ پروگرام جو حسائی ہیلپیال فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے کیا گیا آپ نے اس کو سنا دیکھا اور اس سے استفادہ کیا ہوگا مضمون کی اور مرکزی خیال کی اہمیت کے علاوہ اس کے مشارکہ رہے ان کے جو مقالر رہے ان کے مشتبلات کتنے اہم تھے یہ ہر سیشن کے آخر میں اس کے صدور نے آپ کے سامنے بہت وزارت کے ساتھ رکھا خود آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس پورے پروگرام کی اس میدان میں کیا اہمیت رہی اور آگے یہ کس حد تک ٹیم کے بھی مفید ہو سکتا ہے بیرانگی اس کا آخری شیشن تھا اور جس میں ہمارے صدور نے اپنے نصر ایکی ذاتی تاثرات بلکہ اس کے پس منظر میں جو کوشش ہیں جو محنت ہیں ہمارے چھوٹے بھائی نادش کی رہی اس کو کافی سراہا اور حوصلہ دلائیا شاید یہی وہ چیز ہے جو انہیں بار بار محمیز کرتی ہے اور وہ ہر تھکان کے بعد نئے سرے سے تازہ دم ہو کر کہ ایک نئی منزل ایک نیا نشان تلاش لیتے ہیں اور پھر ایک سال تک وہ اس کے لئے پوشہ رہتے ہیں جذبہ اچھا ہے اور جذبہ یہ صرف جذبہ نہیں بلکہ جنون ہے ان کے اندر اور شاید محترم حکم وصیم آزمی صاحب جیسے بڑوں کی دعائیں اور سربرستی حاصل ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنے ان سارے مقاصد میں الحمدللہ ابھی تک کامیاب ہوتے رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے برحال تو میں آزروہ اس پروگرام کی ایک جو رسم ہوتی ہے شکریہ دل کرنے کی رسم سہی امانوں میں یہ رسم کہہ جاتی ہے لیکن اس کے اندر وہ جو جذبات آپ کے تعاون آپ کی شرکت آپ کی رہنمائی کہتے ہیں منتظمین ان کے ذمہ داران اور دوسرے ان کے رفقات دل میں ہوتے ہیں بچائے اس کے کی فردن فردن ہر ایک کو اور ہر ایک پیش کرے ایک کو ان کا نمائندہ بن کرتے وہ شکریہ دل کرتا ہے تو اسی حصے سے میاں حاصل ہوا اور واقعی اس پروگرام کو منعقد کرنے اور اتنا کامیاب بنانے میں جہاں خود منتظم کا ایک بہت اہم رول رہا وہیں سامین شرکہ مقالہ نگاران اور وہ ٹیم جنہوں نے اس پروگرام کے لیے عزیزم نادش کی سربرستی کی وہ سب سے زیادہ اس شکریہ کے مستحق ہیں حکم قوسیم حمد آزمی صاحب جیسے کہ آپ نے گفتگو سے اندازہ لگایا ہوگا یہ شاید ان کے سب سے بڑے اور پہلے سربرست ہیں جو علمی طور پر ان کی ہما وقت ترہنمائی کرتے رہتے ہیں حکیم طارد اسلائی صاحب جو آئی چیف اسلائی ہرکیر فاؤنڈیشن کے صدر ہیں یہاں سے دور بومبے میں رہتے ہیں لیکن اس فاؤنڈیشن کی ساری سرگرمیوں میں بہت سے تیس صدر وہ ہمیشہ اپنی سرپرستی اور اپنی دعاوں کو شامل لگتے ہیں آج اس پروگرام کے لیے بومبے سے اپنی کاروباری مصروفیات کو زیادہ سے بات کاروباری آدمی کے لیے وقت نکلنا اور ہم مشکل ہوتا ہے ساری مصروفیات کو کنارے رکھ کر وہ یہاں آئے اور پورے ساری پروگرام سارے شیشن میں شریک رہے تو یہ ہمارے دو بڑے حضور تھے اس کے علاوہ ہمارے اور دوسرے محسنین جنہوں نے اس پروگرام میں خاص کنٹیویشن دیا اس میں حکیم رضی علیہ السلام ندری صاحب ایک بہت اہم نام ہے جنہوں نے اس پروگرام کی عملی تشکیل میں کافی رہنمائی کی اور دوسرے اہم شرکہ میں ہمارے ڈاکٹر اشار قدیل صاحب ڈاکٹر بدلدوجہ خان ڈاکٹر بلواری اور دوسرے بہت سارے اہم مقالہ نگاران مصروف کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ کچھ نہ کچھ لوگ ہمیشہ رہ جاتے ہیں بہران انہوں نے نہ صرف یہ کی رہنمائی کی مشورے دیئے بلکہ خود عملی طور پر شریک ہوئے اور بہترین سے بہترین اپنی تخلیقات کو یہاں پیش کیا اور پیش کر کے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ایک نئی راہ ایک نئی روشنی دی اور امید یہ ہے کہ اس سمینار سے لوگوں کو بہت کچھ تحریک ملی ہوگی حوصلہ ملا ہوگا رہنمائی ملی ہوگی اور آگے اس میدان میں کام کرنے کے لیے وہ قدم بڑھا سکیں گے حوصلہ کے ساتھ ہمت کے ساتھ تو منتظمہ کی طرف سے میں سارے شرکہ اپنے سارے مہمانوں کا انتہائی انتہائی دل سے شکر بزار ہوں ایک بار خیلی سو شکریہ اسلام شکریہ ڈاکٹر میراز علاق صاحب میراز صاحب اس اہدارے کے اسناحی ہیلت فارموڈیشن کے نائب صدر ہیں اب آخر میں آپ تمام لوگوں کو کھانے پر مدروم ہیں انشاءاللہ پھر کبھی کسی پروگرام ملاقات رہو اللہ حافظ